نیازین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے اس کرونا پنڈیمک کے دوران اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے فرائض سر انجام دینے والے ہمارے جوان پولیس کے اہلکار اسلام علیکم واد سامجلہ صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی وہ کیا کہا ہے منیر نیازی صاحب ایس ایس پی نے میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریہ کا سامنا تھا مجھ کو ایک سیاپا ختم نہیں ہوتا دوسرا پڑ جاتا ہے اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر ایک امتحان بیجا ہوا ہے یہ جو کرونا وائرس ہے چیخ چیخ کے تھک گئی ہے حکومت کے خدا کے واسطے ایس اوپیس کا خیال کرو اب آخر کار کئی علاقوں میں لوکڈون کرنا پڑ گیا لوگ عمل کرنا پسند ہی نہیں کرتے اے جیڑے پائیسہ پڑھ کے لے اندینے تاریسہ ہم نے بیٹھے اندینے آئیڈی کار بھی میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہے بہت انٹیلیجنٹ بند ہے مگر دیکھیں نا حرکتیں آنپڑوں والی کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ بھی آنپڑوں والی حرکتیں کرتے ہیں جا رہا ہے موٹسے کے لوگوں میں نے کہا یار خدا کے واسطے یہ جو تم نے ادھر رکھا ہوا ہے اس کا کیا فائدہ ہے وہ اس کو خدا کے واسطے ادھر رکھو ادھر ادھر رکھو اس کو سر میرا سانس رکھتا ہے میں کیا کروں گا سر ہمیشہ کے لئے سانس رکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیا روک لو نہیں جی جس کا سانس رکھتا ہے وہ گھر رکھے وہ نہ باہر نکلے ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم کیا کریں اوپر تولے دو گانوں پر ڈانس کر لیتے ہیں تم تب تمہارا سانس نہیں رکھتا جنل سب ماسک نہیں پہنتے اور اوپر سے میں نے کہا یار کس لیے بھائی ضروری کام کے لئے باہر نکلو لاکڈون ہے کے علاقے میں میں نے کہا کیوں باہر نکلے ہوئے ہوئے کہ ادھری مٹھیاں پکاڑیاں لینڈ جلیں اور سر آپ کی بھابی نے کہا تھا مٹھیا پکاڑیاں کے لئے اوپ بھابی نے کیا سی بھابی کمیشنر لہ رہے کمیشنر صاحب نے ہاتھل کیا ہے بھئی یہ علاقے جو ہے یہ لاکڈون ہے یہاں پر کوئی بھاب نہ نکلے ایسے بائی داوے اگر کمیشنر راہر صاحب کو بھی ان کی اہلیا کہیں کہ مٹھی پکاڑیاں لے کر وہ بھی لینے چلے جائیں گے بہت ماسک لکھا کے جائیں گے لیکن عثمان صاحب چل پڑھیں گے لے لیکن جنیش صاحب ہمارے دوبصور ہیں ہم تو جناب اسلام پیش کرتے ہیں ہم نے تو اکم ماننا ہے ہمیں انہوں نے لکھایا کہ ہی نہیں لاکوں میں لاکڈوں ہونا چاہیے that's it اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ایسے بیس کا خیال لکھنا چاہیے جنیش صاحب مٹھیاں پکاڑیاں لینڈ نکھلے آج ساری زندگی پڑھی ہے مٹھیاں پکاڑیاں کھانے کے لئے سارو کی شوگر لو ہو رہی تھی اس وجہ سے یہ ستمہ بان ناجی دا پہلے نے کہا بچے کی سالگرہ اس کے لئے مٹھیاں پکاڑیاں لے گئے میں کہا سالگرہ خدا کا واسطہ ہے یہ کرونا وائرس میں آپ کیا بات کر رہے ہیں چھکل کرو پھر کہنے لگے بڑے مونڈے دنے روزہ رکھیا سی انہیں افتار کر رہے ہیں نفلی روزہ رکھ لے بھی ہو سکتے ہیں بیگم کے شوگر بھی لو ہو سکتے ہیں بچے کی سالگرہ بھی ہو سکتے ہیں اور بیٹے کا روزہ بھی ہو سکتا ہے یعنی نتینا چیزیں آستے مٹھیاں پکاڑیاں لے گئے اسے غلط کی ہے وہ تو شکلز ہی لاغ رہا ہے اور جنیت صاحب دن جڑے لے لونیاں پکاڑیاں کھانا لے نہیں ہے مٹھیاں لے گئے اس کو جنیت صاحب آج انشاءاللہ جب میں حوالات میں بند کروں گا اور ساری رات میں نے اس کو بیٹھنے نہیں نا دی نا تے شوگر ہے دی لو جنیے پر جائی دی ٹھیک ہو جنیے سر ماسک میں نے لگایا ہے پھر تو پھر اتراز والی کونسی بات ہے تھوڑی دے چھ موری کرائی ہے جتھو وائرس ننگ جائے گا ترے اندر ہلے بھی دیکھو ہلے بھی تھوڑی دی رکھے ہے تو تو رالان سوٹ لے کیوں تو تھوڑی دی رکھے ہے ماسک سر یہ لے آپ تو چھوڑ دے مجھے تیرے آپ تو چھوڑ دے مجھے دی اے جیڑا تے جس طرح بول رہی ہے پہلے کرنگا تیری طبیعت ٹھیک اور سر بات کرنگا تیرا ماسک ٹھیک سا بری تیری ایسی طبیعت ٹھیک کرنگے تو پاسپورٹ ڈالی فوٹو بھی ماسک پا کے لوائیں گا جنہائے صاحب پھر یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں بھئی حکومت کر کہہ رہی ہے یا ہم کہہ رہے ہیں یا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے اس میں یاد ہوئے لگے حکومت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا ڈاکٹرز کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے جنیس صاحب ایک ڈاکٹر کی میں نے ویڈیو دیکھئی وہ رونے لگ گیا رونے لگ گیا آنسوں کے ساتھ رویا جنیس صاحب اور اس نے بتایا کہ کس طرح ہمارے ساتھی ہمارے سامنے بیچارے یہ کرونا کے ساتھ لڑتے ہوئے اگلی صفوں پہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں تو خدا کے واسطے جہاں پہ اتنا زور لگا رہے ہیں لوگ اتنے مشکل حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں اتنے بڑے امتحان سے گودر رہے ہیں یار ساتھ دیں سارے ملکے آپ کیوں اس طرح کی ضد کرتی ہیں جس پہ ہم پھر سختی کرنے پہ مجبور ہو جائیں سر آپ خود ہی تو کہتے ہیں گھر سے ایک آدمی نکلے میں صدیق صاحب پلیز سوشل ڈسٹنس رکھیں آئی ایم سوری آئی ایم سوری آئی ایم سوری قوم دے ہیرو لائے پھر رہے ہیں قوم دے ہیرو لائے ماسک لائے کجلی صاحب بحث کرتی ہیں آگے سے غصہ اس بات پہ چرتا ہے کہ یار سیدھی سیدھی ایک بات ہے کہ انتہائی خطرناک وائرس ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہونے سے یا ماسک نہ ہونے کی وجہ سے یا سینٹائزر کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر جا سکتا ہے بلکل that's it ہم تو اپنا آپ ہی نہیں ٹھیک کر پا رہے ابھی تک اپنے میک میں کے اندر بھی ابھی 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 آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پولیس والا جا رہا ہے اس نے ماسک نہیں بہنا ہوگا اپنے تھانے چھ میں سارے انہوں ماسک لائے گے دیتے جی اچھا پوٹا نامراد ماسک پھڑ کے تنال دیگلی چھو چولپو آ لے آیا ہے اوہ میں کوئی مو تے لانا سیکھنے جی چولپوی مو چیرانے نہیں ماسک پھڑ کے چولان دا تو مو تے لالے آ سیکھنے مو ایدہ ہلن ڈے ہے میں گھو رہے ماسک کھان ڈے ہے ماسک میں تو سیادہ ساہت اس کے ڈیڑھ یا دو لک میں آئے ہوگے چاہتے اوہ جی تو گلی کیڑی دور ہے کڑی کیڑی جاندہ جی یہاں تک جنہیں سب گوپنڈ نے کہا ہے کہ دفتروں میں 50% آدھری رکھیں 50% لوگ گھر رہے ہیں 50% پھر اگلے دن 50% اس طرح کا معاملہ چلا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ اتنا معطاعت ہوئے ہوئے ہیں عام لوگوں کو بچائیے ہمارا ساتھ دیں دیکھیں کرونا جو ہے وہ کسی کا واقف نہیں ہے کرونا کو نہیں پتا کہ پٹا تھاندارے کو ڈرنے کرونا کو نہیں پتا کہ میں پڑے لکھے آدمی ہو تمہیں حملہ کرنے یا نہیں کرنا سب لوگوں کو بچنا چاہیے کرونا سے آپ بڑا درس دے رہے ہیں کہ ماسک لگائے سب جس وقتی لوگوں نے مجھے پکڑا تھا تو اس نے ماسک نہیں لگایا تھا سر بکواس کرنے اے تیو بچائی جدو ہلے شروعی ہو ایسی نحن سب میں اپنا کروں اس سے بھی لینے اپنے ٹوٹھ پہ ستا ٹکھنے کے موہتے چاہ لیا سری ماسک میرے پاس تھا سر میں نے چلی کھانے کے لیے ہوتا رہا تھا سر ماسک میرے پاس بھی تھا میں نے بھی آپ سے بات کرنے کے لیے ماسک اٹھا رہا ہے اگر آپ نے اپنے کو چھناب ہوں اے پہیا اے اندرہ جا ہبارہ نکرچ جاگچ پینہ مار لے وہ کھانے کے لیے اے سو پی مالے اچھا اجھا ضا کر نام لے جنہیں ایسا بیس کرتے ہیں اس لیے غصہ چڑتا ہے پرنا کوئی پوٹھا پاگل تو نہیں ہے ابھی یہ کھوٹی ریڑی والا میں نے پکڑا ہے یہ کھوٹی نے مو دے ایتے چھکو جا رہے ہیں اب انجہی جا رہے ہیں اور میں کہا تو کی کرنا ہے بے وکوفہ اور کرونا ہو جائے گا تمہیں اپنے موہ پر یہ چڑھانا چاہیے چھکو یہ جو ماسک ہے کہندری کوئی ماسک جناب کھوتی بہتی مہنگی مہتے موہتے چار چلیے جنہیں سب رونا ہی میرا نکلے ہے میں دیکھو غریب آدمی ہے نا اپنا بچارہ مال بچا رہا ہے خود نہیں بچ رہا خود نہیں بچ رہا تو حکومت نے تو آپ کو خود ماسک دیئے پبلک کو دینے کے لیے دیا ہے جی اس کو دیا پھر میں نے کہا اللہ پھڑے وہ کھوتی تھا تو ہوتے پھر رہے تھے اپنا تو اللہ پھڑے چال لہا خدا تاپا سے چال لہا جنہیں سب بات یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس بات کو کہ بچیں گے تو سب کچھ ادھر ہی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کرونا لے گیا تو پھر باقی جو چیزیں سبالتے پھرتے ہیں مٹھی ہیں پکوڑی ہیں ایتھی رہی جنہیں نا سبالتے پھٹے نو میں دسوں کے چال لے ایتھی رہی جنہیں ساتھ ازرہ بہت جانے ہیں دسی ہے جی پھٹے نو دسی ہے میں کہوں چال لے ایتھی رہی جنہیں کہنے دی پچھوں کو اور گھا جائے گا میرے بچی کی سالگیرہ کا ٹائم نکل جائے گا سبالتے پھر میری راہ دیکھ رہا ہوگا آپ کی راہ دیکھ رہا ہوگا نا اتنا پیار کرتا ہے آپ سے اور آپ اس سے کرتے اس پیار کا تقاضہ یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ کی جان بہت پیاری ہے ایتھ یہ پکوڑیوں والی ریڈی کے اوپر سے تم نے وائرس لے کے جب گھر جالے خود بھی مرو گے اور پچھے کو بھی ساتھ لے دے جاؤ گے اصل یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ پاک تمہیں اپنی افادہ میں رکھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے واسطے باہر نہ نکلے آپ وائرس ساتھ کیری کر کے اپنے بچوں تک پچھا دیتے ہیں اپنے آپ پہ نہیں تو اپنے بچوں کو ہی طرح سکھا لیں یار خدا کے لیے خدا کے لیے جنہوں نے سب میں انہا اقلی ہیں یقین کرو میں انہوں نے ایسے دردوں لگ بھئی سارے بازار کے ایک ایک آدمی کو سمجھا ہے جنہوں نے ایسا منٹیں کی ہیں ترلے کی ہیں کہ خدا کے واسطے ایس سوپیز کا خیال کریں آپ لوگ آپ نے آپ میں دلیری لے کے آپ باہر نکل آتے ہیں یار آپ میں ہوگی دلیری آپ وائرس کیری کر کے کسی اور تک نہ پہنچا دیں خدا کے لیے جانے دیں ماف کر دیں درخت بات کے نکر سوٹے سن تھانے دیں سینچ درختہ دیں تھلے ہوئی نگلیا جی نسیہ سی جنہائی صاحب انہیں بکھلائے پستاولائی نہیں پھڑیا خالدی آتی وکوئے دیں پہنچے ہیں میرے ایک دم زین چاہیا ہے میں ڈاکو آنکے میں کہا ہلے کوئی نا میں نکر رونا جی سارے نے فوراں آتے چوک لے چکے چکے سوٹے نہیں پھر گڈی چا گڈی سوٹے نہیں جنہائی صاحب لے گیا یہاں دیکھو جنہائی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ایک ایسا وائرس ہے جو ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے بند لکھ پہنچتا ہے تو بھائی آپ کو رابطے منقطع کر دینے چاہیے آپ کو گھر بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرنے چاہیے اللہ ماف کر دے سمتیانی چوزانو مافی دے دے صدیق صاحب میرے ذین میں آرادہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ سے پوچھوں گا آپ نے وہ جو تھانوں میں چھتر رکھا ہوتا ہے اس کو آج کل مارنے سے پہلے سٹریلائز کرتے جنہائے صاحب اے بھی تانوے کیسی مذیلی کال سنان لگا ماں چار دن پہلے دکیت ہے کنو لمیہ پاگے چھتر مارنے لگے میں گیا پوٹے چھتر لیا درہا بیٹا سانیٹائزر مال لگی پوٹا سانیٹائزر مال لگے چھتر لیا گیا ہے تو دکیت نے چیکہ مارنے لگے شروع کر دیا ہے کندہ تیل چھتر مارنے لگے میں نے خوداتا باستانے باف کر دیو اٹھے چھتر چکے ہوئے اینا چھتر لگدہ پوترا چکے ہیں پیسی پلیز ٹورچر دیکھے تو وائرس خون بھاگ جائے گا چھتر سے جنہائے صاحب یہ جو کرونا وائرس ہے ڈاکٹر دستے نے چھترانا لی مردہ چھتروں سے یہ وائرس مارا نہ جائے گا چھترانا مردہ نہ تانے نہ مردہ نہ کسی مینے نہ مردہ یہ بار بار آپ سابن سے ہاتھ دوئے پھر اتنی دیر تک سابن ملے جتنی دیر تک سابن جو ہے یہ کرونا وائرس کی آنکھوں میں نپڑ جائے جب یہ کرونا کی آنکھوں میں جاتے لے سابن پھر کرونا چکہ ماردہ نسد ہے ہائے میری ممر گیا ہائے میری ممر گیا باقی باتیں چھوڑے گئے دیکھیں کہ آپ کے عطیق نے کس خوبصورتی کے ساتھ دیر دعویٰ کر دی ہے کہ وہ بھی مشمن میں نہ آتا رہا ہے بارا جنیل صاحب حکومن نے بڑا سخت آڈر کر دیا اور انہوں نے ہمارے اوپر بھی بڑی سختی کر دیا کہ جو ایس اوپیز میں عمل نہیں کرتا انتہائی اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے اس بندے کے کیونکہ جنیل صاحب یہ صرف وہ اپنے آپ سے ظلم نہیں کر رہا وہ باقی قوم پہ بھی ظلم کر رہا ہے وہ جو بندہ جو ایس اوپیز کا خیال دی کر رہا ہے اس لیے میری التجاہ ہے آپ کے یہ پروگرام کے توسط سے کہ خدا کے واسطے ایس اوپیز کا خیال کریں پھر نہ کہیے گا کہ پولیس وقت تمیزی کرتی ہے رہا نجی ہنگا جرمان دینے پینگے جی رہا نجی اور اس کے لخوشے کے شاہی دے دے کل جماع ہونے نے شرمان دے سارا جرمان نا گورمنٹ دے گزانے ج جانے اے تیرے گزانے جنا سارے جیادی جواب گورمنٹ دے وردی تی ہی لگے یہ ہے کچھ میرے تیل ماہنڈی ٹھوٹے تے نہیں لگی ہوئی تیل ماہنڈی ٹھوٹے تی ہی نارمل آدمی دی ہنھ دی تیری تیل ماہنڈی نیسی ہوئی